تمہارا پاس بچوں کے لئے ٹائم کوئی نہیں چھوٹی سی جوب دکان کے شاپ کے پیچھے اور میرا نبی سات برعظم سات زمینیں سارے انسان سارے جنات اور قیمت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں اور سب کے لئے نبی بنائے گئیں ہیں لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے ان کو ٹائم دیتے تھے کیا ٹائم دیتے تھے سپیشل آتے فرماتے فاطمہ این اللکا این اللکا وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں لکا شرارتی وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو فاطمہ فرماتے میں بھیجتی ہوں بھیجتی ہوں تو ان کو کپڑے پناہ کے پھر دوڑ دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتے آؤ بھئی میری کمر پہ چڑ جاتے اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑ دو دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہاری سواری کیسی ہے تم پورا پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو جاب شاب جاب شاب جاب شاب دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں ایک دفعہ آپ ایسی بچوں کو بھما رہے تھے اوپر پیٹھ میں بٹھا کر اوپر سے حجابر آ گئے قلوب نعم المطیق کیا زبردست سواری ہے تو میرے نبی نے فرمایا و نعم الراتھیبان کیا زبردست سوار ہیں حسن حسین حسن پیدا ہوئے آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہ یہ حرب لڑنے والا ہے نعم حسن پھر دس مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے لیکھنا وہ گھٹی جت کرتے پہلی ایسا خجور ایسے نا ملائم کر کے لیے اور حضرت حسین کو مانے لیے حضرت فاطمہ نے حسین پیدا ہوئے علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب نہیں اس کا نام ہے حسین پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلیے کسی کو نہیں دیئے میری اولاد کے لیے سمواج کے رکھے تھے یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا تھا حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پون تک حضرت علی کے مشابہ تھے حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پون تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا یہاں اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا عیب سمجھتا تھا پیار نہیں کرتے تھے عیب سمجھتے تھے اخر اب انحابستنیمی کہنے گے یا رسول اللہ میرے دس بچے ہیں میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے باہر نہیں امیر محبور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے ایک دن کیا کیا باہر نکلے کیسے کہ اس کندے پہ یہاں حسین بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھا تھا حسین کو ادھر اٹھا تھا بڑے چھوٹے کا فرق ہے تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوگا ہے یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا ہے پھر کہنگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے بہت محبت ہے اور اس نے میں نہیں محبت کرتا ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھیں جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت فرما کھیلتے ہیں حسن کو بٹھا کر جب وہ چھوٹے نیو زبان نکال کر اتنے بڑے رسول ہمارے بازے جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کرتے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سجھو دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سجھو اے بے وکو میرا نبی تو اظہار عشق فرمایتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے کھیلتے ہیں اجیے کھیل رہے ہیں وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان آگے پکڑنے کی کوشش کر تو آپ اندر مو ملے جاتے ہیں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے ہیں تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے چونکہ حسن بڑے تھے نا حسین چھوٹے تھے تو حسن ذرا حسین کو تبا رہے تھے تو آپ نے کہا شعباش حسین شعباش حسین شعباش وہ حسین تکڑے ہو جائے تو پھر حضرت فاطمہ دونوں کی ماں ہیں تو انہیں کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو ہی شعباش دے رہے ہیں حسین آپ حسین کو ہی شعباش دے رہے ہیں حسن کو کیوں نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے یہ بھی حسین کو کو شابت دے رہا ہے میں بھی اسی کو شابت دے رہا ہے تو یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں تصویر پڑھنا دین کا حصہ ہے پورا دین نہیں نماز دین کا حصہ ہے پورا دین نہیں پورا دین چوبیس گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے وہ دین کہیں کھو گیا ہے گم ہو گیا ہے عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں سمجھ جائے کہیں سمجھ جائے کہیں سمجھ جائے مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے ہاں میرے نبی کی پاک زندگی اوپر اللہ مہربان نیچے اللہ کا محبوب مہربان